اور یہ دنیا انسان کے نفع میں دنیا اور آخرت میں نفع ماند ہوتی تو اس دنیا کے سب سے بڑے عوضوں کا حق دار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اس دنیا کے مال کا سب سے بڑا حق میرے نبی کا تھا اس دنیا کے سب سے زیادہ حسن کا حق میرے نبی کا تھا اس دنیا کے سب سے عالی لباس حق دار میرا نبی تھی اس دنیا کے سب سے بہترین کھانوں کے حق دار میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے لیکن نہیں 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 اللہ نے ساری دنیا کے انسانوں کے لئے اپنے نبی کو ممونہ بنایا اور سب سے انچا مقام دیا سب سے انچا مقام دیا اولہ اور انچی شانہ تاکی اپنے نبی کو لے دی اتنا بڑا رسول جو اللہ کے بعد پوری کائنات کا بادشاہ اللہ کے بعد سب سے افضل ہستی اور دنیا کا یہ حال ہے بہتا مسکیناً تیرہ سٹھ سال چار دن کمری مہینوں چاند کی تاریخ سے تیرہ سٹھ سال چار تین دن چار دن تیرہ سٹھ سال چار دن چاند کی تاریخ سے میرے نبی کی عمر ہے تیرہ سٹھ سال بندہ زمین پہ گزارے تو بڑھاپے میں کچھ نہ کچھ تو بنا لیتا ہے جوانی میں نہیں چلو بڑھاپے میں کٹا گردہ گردہ لیکن میرے نبی کی کل اللہ سے ملکات ہے اور آج اس زمین پہ آخری رات ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تیل کوئی نہیں تھا کہ چراح جلایا چاہا امی عیشہ رضی اللہ تعالیٰ پڑوسیوں کے گھر گئی کہ تھوڑا تیل ادھارہ دے دو اللہ کے حبیب کی طبیعت خراب ہے موت و مسکینا مسکلت کی موت کچھ بھی پاس نہیں تھا یہ دنیا اگر خیر ہوتی تو میرے نبی کے پاس ہوتی لیکن میرے نبی کے پاس نہیں تھی اس لیے اس لیے جس کے پاس دنیا ہے اور وہ اللہ کا نافرمان ہے تو میرے نبی نے فرمایا کہ ہوا استدراج اور کسی کی دنیا دیکھ کر ہائے نہ کرنا یہ دنیا اس کو اللہ دیل دے رہے ایک دن یہ دنیا چھوٹ جائے گی اس لیے ابن قیم رحم اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے من صابق حکم فی الدنیا فس بکھو الالآخرہ